فلسطین پر حملے کے بعد پورا پاکستان غصے میں ہے سڑکوں پر پردرشن کر رہا ہے عمران خان نے خود اسرائیل پر حملے کا سمرتن کیا پاکستان کی میڈیا دو ختم آگے بڑھ گئی اور صرف بارہ منٹ میں اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ان کی مانے تو عمران کو اسرائیل پر نیوکلئر اٹیک کر دینا چاہیے اسرائیل کے حملے کے بعد پاکستان کیوں اشانت ہے پوری خبر دیکھئے آج کی سپیشن رپورٹ میں جو خبریں آ رہی ہیں فلسطین سے بڑی خوفنا خبریں وہاں پر مسلسل اسرائیل بمبائی کر رہے ہیں اور اس پر بہت زیادہ شاہدتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے سرخیل کہلانے والے مبانے سب صرف افسوس کے جالی آنسو ہی باہرے ہیں اور اپنے پرزور مضمتی بھیان جاری کروے اکیل یہ پاکستان کے کچھ کرنے سے نہیں ہوگا جل سے جمہورستقالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پوری اسلامی دنیا فیصلہ نہیں کرتی لپنان میں کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے ہم ڈیڑھ منٹ میں بھی تباہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس طفعہ عید جو ہے وہ بڑی بجی ہوئی ہے بڑے دکھ کے ساتھ عید منا رہے ہیں مسلمان اس صرف لیڈرشپ کی زل چاہیے آپ کو لیڈرشپ کی قوت اداوی چاہیے جس سے وہ بنا لی رہا یہ فتنہ دنیا سے ختم ہوتا ہے پاکستان سے 32 سو کنومیٹر دور فلسطین میں اسرائیل بم برسا رہا ہے جوابی کا رواہی میں اسرائیل پر راکٹ لانچ ہو رہے ہیں جنگ جیسے اس حالات میں سیکڑوں لوگ گھال ہیں جانے کتنے مارے گئے ہیں اور پورا پاکستان یہ تصویریں دیکھ کر غم اور گصے میں ہے لیکن پاکستان اس مدے کو لے کر ایموشنل ہے اس لیے سرکار نے تورنس سعودی عرب سے بات چیت کر کے اس حملے پر ان کا سپورٹ مانگ لیا وزیراعظم عمران خان اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ٹیلی فون اگرابطہ ہوا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے فلسطین کی تازہ ترین سورتحال پر تشفیش کا اظہار کیا بات چیت کے بعد جاری علامی کے مطابق وزیراعظم نے محجد اقصام فلسطینوں پر اسرائیل کی بہمانہ حملے کی مضمت کی آپ سوچیں گے کہ پاکستان اچانک انٹرناشنل لیور پر اتنا ایکٹیف کیوں ہو گیا کیا فلسطین کا استعمال کر کے عمران ورلڈ لیڈر بننے کے سپنے دیکھ رہے کیونکہ عمران کی کھول کے بعد ان کے ودیش منتری نے بھی بیان دے دیا جس پر دردی سے چڑھائی کی گئی وہاں سٹنگ گرنیڈز کا استعمال کیا گیا ووٹر کیننز استعمال کی گئی لاتھی چارج کیا گیا روبر بلٹس فائر کی گئی اور لوگوں کو نمازیوں کو نحت فلسطینی مسلمانوں کو اور جو بھی حسد الاقصہ میں موجود تھے انہیں شہید کیا گیا اور مہتے زخدی بھی ہوئے اس سے پہلے عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے فلسطین کو سپورٹ کیا اس ٹویٹ میں لکھا تم میرا پانی چھین لو میرے جہتون کے پیڑوں کو جلا دو میرا گھر برواد کر دو میری نوکری چھین لو میری زمین چھوڑا لو میرے پتا کو جیل میں ڈال دو میری ماں کو مار دو میرے دیش پر بم برسا دو ہمیں بھوکا مار دو ہمارا اپمان کرو لیکن مجھے غلط بنا جائے گا میں نے پلٹ پارکر راکٹ تاکہ ہے امران کی مطابق یہ لائنیں امریکہ کے مہان اتحاسکار نوم چووہسکی نے لکھی ہے حالانکہ پاکستان کے ہی ایک اور پترکار کا دعویٰ ہے کہ امران نے غلطی کی ہے اتحاس کے بارے میں امران پہلے بھی غلطیاں کر چکے ہیں جیسے پاکستان کے نہیں تھا ویسی ہی وہاں کی جڑتہ عام لوگ فلسطین کے لیے پہلے سے دکھی ہیں اور وہ سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کا ویروت کر رہے ہیں اسرائیل کی جاریت کی مضمت کے لیے ایک بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کورونا مہنگائی جیسے نہ جانے کتنی دکتیں ہیں پر وہاں پر پترکاروں نے فلسطین پر حملے کو پاکستان کا نیشنل مدہ بنا دیا اب اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے وہاں صرف اسرائیل اٹیک کی چرچہ ہو رہی ہے ٹی وی میڈیا کی خبروں سے لے کر اکباروں کی ہیڈ لائن تک اسی کی باتیں ہو رہی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں فلسطین سے بڑی خوفنا خبریں وہاں پر مسلسل اسرائیل بمبائی کر رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ شہدتیں ہوئی ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں آسپیٹل بھر چکے ہیں اور ہر طرف ایک قیامت کا سا سما ہے آگ لگی ہوئی ہے اور جو مسجد ہے مسجد اکسہ وہاں پر پابندی لگا دیا مسلمانوں کے داخلے کی جو یہودی فورسز ہیں انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ عید منا رہے ہیں مسلمان کیونکہ ان کے بھائیوں کو ان کے بچوں کو ان کی بہنوں کو ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فلسطین میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تفعہ ہوتا ہے رمضان مبارک کے بعد لیکن اس تفعہ بہت بوجھل ہے نہ نئے کپڑے پہننے کو دل کر رہا ہے لوگوں کا نہ کوئی زیادہ خوشیاں بنانے کو دل کر رہا ہے امران خان ایک قدم آگے بڑھے تو پاکستان کے پترکار چار قدم آگے نکل گئے وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ ازرائیل کو جواب کب دیا جائے گا مسلم ورادری کے وارڈ لیڈر کچھ کرتے کیوں نہیں اور اگر یہ نیتہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر مسلمانوں کو اپنا نیا نیتہ چون لینا چاہیے یعنی امران خان نے اشارہ کیا تو اس کی گودی میڈیا نے سعودی عرب کو ٹارگٹ بنایا مسلمانوں کے سرخیل کہلانے والے مبالک سب صرف افسوس کے جالی آنسوں بہارے ہیں اور اپنے پرزور مضمتی بیان جاری کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے لیکن اسرائیل کی بدماشی اور دہشت گرنی کو نکوانے والا کوئی نہیں ہے آخر کیوں اتنا سستا ہے فلسطینیوں کا خون یہ تو صرف پریلر ہے پاکستان کے ایک اور پترکار کا دعویٰ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے نئی تھیونی یہ ہے کہ پاکستان صرف بارہ منٹ میں اسرائیل کو برباد کر سکتا ہے یعنی طاقت بھلے ہی نہ ہو لیکن باتیں کریں گے دنیا کے نقشے سے ایک دیش کو مٹا دینے کی کہ کیا پاکستان واقعی اسرائیل کو بارہ منٹ میں جیناں بارہ سے تیرہ منٹ نہیں ہوگا فقط بارہ منٹ میں تمہوں برواد کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جواب ہے ہاں بلکل کر سکتا ہے اپنے ملک پہ آپ پراؤڈ کریں گے اور اسے بڑھ کے آپ کو فخر ہوگا اپنی پاکستانی فوج پہ یہاں کیا سکیٹیجی بگائی ہے دنیا میں جو بھی دیش اسرائیل کی طاقت کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ایسی باتیں نہ سمجھی سے زیادہ کچھ نہیں اسرائیل کی ملٹری پاور ہی نہیں بلکہ کوٹنی تک شکتی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے لون لینے کے لیے عمران نے سعودی کا دورہ کیا حالانکہ انہیں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد بھی اسرائیل کو مٹانے کا دعواز صرف پاکستان جیسا دیش ہی کر سکتا ہے ہمارا جو شاہین تھری ہے اس کی ریج ہے تین ہزار سے پینٹی سو کلومیٹر تو وہ پہنچے گا اسرائیل ہم جو استعمال کریں گے شاہین تھری کو وہ استعمال کریں گے بلوچستان سے سمجھے بات آپ کو کیونکہ ہم بلوچستان میں فٹ کرتے ہیں اپنا شاہین تھری تو وہ بڑی آسانی سے اسرائیل پہنچ جائے گا اسرائیل اور پاکستان کا فاصلہ ہے بتیس سو کلومیٹر درمیان میں تین چار ملک بھی آتے ہیں